اس وقت ہم موجود ہیں سیاتھی مقام یوس مگ میں اور جہاں پہ آج لوگ سرافہ احتجاج ہیں لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہاں پہ ضروری چیزوں کا فقدان ہے یوس مگ کی بات کریں کہی ایک فیملیاں جو ہے اس یوس مگ پہ ڈپینڈ کرتی ہے مگر آج یہ لوگ کیوں مجبور ہوگے سڑکوں پہ اترنے کے لئے ان لوگ جو مختلف جگہوں سے تعلق رکھتے ہیں اور یوس مگ میں اپنا کاروبار کرتے ہیں اپنے گھر فیملی کو یہ اسی یوس مگ پہ چلاتے ہیں مگر چلے مزید بات کرتے ہیں ان کے ساتھ سب سے پہلے اپنا نام بتائے اور کیوں آپ مجبور ہوگے سڑکوں پہ اترنے کے لئے میرا نام گلزار آمد جہرہ ہے ہم یوس مرک کے یہاں کے پریزنٹ بھی ہے گھروں واروں کے اس لئے ہم مجبور ہوگے کہ یوس مرک میں یہاں فیسلٹی بہت کام ہے یہاں نیٹور نہیں ہے ایٹی ایم نہیں ہے یہاں جو یہ بنی ہے ٹورس کے ہٹ بنی ہے یہ بھی اس وقت انہیں کلوز کر دیا کیونکہ یہاں تو اس کا کوئی فیسلٹی ان کے تورس ملتا نہیں ہے اس لئے ہم یوس مرک میں یوس مرک میں بہترین جگہ سہت مقام ہے یوس مرک جیسی جگہ جب تورس یہاں یوس مرک میں آتا وہ بولتا ہے یوس مرک اچھی جگہ یوس مرک ہے لیکن ان کے لئے سولیت کوئی نہیں ہے تورس کے لئے لیکن اس لئے ہم ڈی سی صاحب کو گورنل صاحب کو ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ یوس مرک کے لئے دیان دیو کہ یوس مرک دس زر لوگ یوس مرک میں ہیں گوڑے والے ہیں ریڈی والے بچائرے ہیں دکان دار ہیں سب بیکار بیٹھے ہیں اس وقت کیس طرح کی پروبلم آپ نے کہا کہ ایٹی ایم یہاں پہ نہیں ہے کوئی ٹورسٹ یہاں پہ آتا بھی نہیں ہے کس طرح کی پروبلم ہے جب یہاں ٹورس آتا ہے اس کے پاس کیس نہیں ہوتا اس وقت یہاں یہاں نیٹورک نہیں ہے جو ایم پی کرے یا کوئی کہیں سے پیسہ نکالے وہ ہے نہیں ہے یہاں کوئی نیٹورک بھی نہیں ہے وہ آپ کو ٹرنسفر بھی نہیں پیسہ کر پاتے لیکن وہ بعد میں بولتے ہیں وہ کھانا بھی نہیں کھاتا کہ بولتا ہے یہاں جو ہے نہیں کچھ میرے پر پسکیش نہیں ہے تو ہم کیا کیسے دے گا آپ کو پیسے آپ لوگ اپنے گھر پریوار کو یہی پہ آکے چلاتے ہیں ہمارے جو ہمارا کام سجیوں سے یہی ہے ماں باپ جو باپ نے دادا نہیں ہے وہ یہی کام کیا یہ ٹورسٹ کا لیکن یہاں بہت ٹورسٹ اس وقت کام آرے اسی کی وجہ سے ان کا ماننا ہے ٹورسٹ کام آتا ہے یہاں پہ کیونکہ ایٹی ایم کی پرابلم ہے نیٹورک کی پرابلم ہے آپ نے یہ مطالبہ ابھی گورنمنٹ کے سامنے رکھا گورنمنٹ کے سامنے بولا تھا بہت بار مگر کسی نے اس پہ توجہ نہیں دیا اس لئے ہم کہتے ہیں ادھر ٹورسٹ آئیں گے جب بھی کوئی ٹورسٹ آتا ہے وہ بولتا ہے ادھر نیٹورک نہیں یہاں پہ ایٹی ایم نہیں وہ آتا ہے چلا جاتا ہے پونڈی فیملی ہے اس پہ نربر ہے جو یہاں پہ پونی والے روزگار کام کرتے ہیں کتوڑے والے ہیں یہاں پہ پانچ سو گوڑے ان کا فیملی ہوتا ہے لاغبگر ہزار ہوں میں بن جاتا ہے آپ سارے لوگ پونی وہالے جو گوڑے چلانے ہیں پونی والے ہیںwoڑے سب کے ساتھ سب کے ساتھ سب کے ساتھ سب کے ساتھ پروپلنگ ہے تو آج آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں ہم نے ٹورسٹ یہاں پہ بہت کم دیکھا خوشگوار موسم تو ہے مگر ٹورسٹ ہم نے کم دیکھا وجہ کیا آپ کو سمجھ یہاں پہ آتا نہیں کوئی ٹرول والا جو ہے وہ ٹورسٹ بولتا ہم آنے سنتا نہیں اس میں رکھتا نام نہیں سنتا ہے آج دک یہ پیکیج میں رکھتے ہی نہیں تھوڑا آگے آئیے آپ انہوں نے کہا کہ نیٹورک کی پرابلم ہے واقعی چیزیں کیسی ہیں یہاں پر تو سر کچھ بھی نہیں ہے نہ یہاں پر ای ٹی ایم ہے نہ ہسپیٹل ہے نہ نیٹورک ہیں پہلے کانیکٹوٹی ہے مگر جب نیٹورک کی نہیں ہے تو وہ یہاں تک آتا ہے بولتا نہیں مجھے واپ جانا اگر کوئی ٹورسٹ آئے گا کیونکہ آج تو آپ کو پاتا آج تو کیسلس دنیا ہے آج تو صرف یہ یوپی ایسے چلتا ہے ایم پہ ہو گوگل پہ ہو کچھ بھی وہ بولتا ہے اگر میں چائے بھی پیوں گا وہ پھر سے ہم سے پینسے لیتا ہے کیوں بولتا ہے مجھے پینسے دے دو پھر میں واپس جب میں واپس جاؤں گا نیچے میں آپ کو ٹرانس پھر پینسے کروں گا اتنی پرابلی میں اور جو پیکیج ہیں جو ٹورزم کا ٹراول والے ہیں جو صرف لکھتے ہیں دد پتری گل مارک پہل گام یوس مارک نہیں وہ مرگی کا نام ہی نہیں ہے جو بھی ٹورسٹ آتا ہے سار یہاں پر وہ بولتا ہے ہم خود جو ہم نے یوٹیوب پر ویڈیو ڈالے ہیں خود اس کی وجہ سے کوئی کوئی آ رہا ہے ایک دو تین چار گاڑی صرف اس کی وجہ سے آتا ہے جو ہم نے خود یوٹیوب پر ڈیولپ بھی ایسا نہیں کیا گیا جیسے چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں کچھ ڈیولوپ میٹ نہیں ہے کچھ نہیں جو اگر آپ کو آگے باتروم یا کچھ ہو کچھ بھی نہیں آگے اگر جہاں ہماری جو ٹورسٹ جو ہم ٹورسٹ کو دکھاتے ہیں دودگنگا جہاں وہ ریور ہے وہاں پر اگر کوئی جاتا ہے ادھر باتروم نہیں ہے تورسٹ اگر یہ اوڑ سو چھو دپائیں یہ چھو کام فسیلٹی ہے اس کی حقروں یہ تیسے مطلب تھی یہ چھو کام فسیلٹی کے سیاس یہ تیسے گو ساسوں ایٹی ایم یہ تیسے گو ساسوں نٹویر کے ساس ہیں جاہاں چھو یہ باریا اصل بشنے خوت رہے تورسٹ چھو ایوان مطلب کام جات چھو ایوان مگر خوش گتھاں مگر یہ چھو پرابلیم گتھاں یہ چھو مطلب فسیلٹی چھو کہیں رات اس روز میں خوش گتھر فسیلٹی آپ چھو کان چیز چھو مطلب یہ چھو مطلب یہ چھو تورسٹ دپائٹمنٹی گھٹا جیم شاہستان مطلب بھی ہے یہ مطلب چھو کان فسیلٹی تھی باثروم تی بان بجلی بجلی چھو مطلب کام جات چلان بجلی حقوں نے ونیت کیا کہ بجلی چھو چلان کے مطلب بجلی ہے پتہ اپرابلنگ جسے اگر تورسٹ ایوان چھو اواتر آئی اگر تورسٹ ایوان چھو کان چھو کان چھو اچھو میشتریں بجلی ٹڑ میشتریں بتی بویک جایی ڈرique تی باستی مطلب چھو کان چھوopen چھو سیلٹیت ڈرک چلان چھو کان چھو pike اس کوқٹر چھو جاییوان چھو کان چھو کان چھو کان چھو کان چھو gentlemen سپسست کم الشهب پتہ چھو تو ڈرgende دوسرگی تیویان چھو کان طو jumping بے چھاسا ہی اسیوں سے پیکجہ سے بناوا ہے ہمیں ٹراول ورل تمچھ نے ٹوٹل جتا ہواں یو سمرک ہی ہیں خوابتی من کے دشمینی چاہتے ہیں تمچھ نے ٹوٹل یو سمرک وانی اس ٹوریسٹی یوان چی یوور سچو منا میں نے یوٹیوپر دیکھا ہے اس لیے میں یو سمرک آیا ہم 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 سب ٹوریسٹوں سے بول دیں کہ آپ کیسے سر ایسے آئے وہ بولتا ہے کہ میں نے یوٹیوپر یو سمرک کا نام یو سمرک کا نام نے ہے چاہتے ہیں وہ سہر ایسے آئے ہیں تراستے ہیں اوٹ ڈیوٹیوپر چیہے اس نمیں توریسٹیں ڈیوٹیوپر ایسے آئے ہیں بڑھے آپ کو ڈیوٹیوڑ پڑھے کنڈ یہ واپک نیو اس کے겠지만 سلام پورتенной سنگوڑی جو برحمت اطبران من قائلا قبول رین happانتے لحیتو مجھے اس کی میںہت روزکار اسی اول اوڈ SARAH اوڈے سا روزکات ہے اگر ایک ساں ساں جید اوڈیس ساں کیا تو کوش سولی پھول چوہ کچھ ہوں اب پانو نشکا اپbin قصان اور تم اس انتُ اوڈیس خمال Würagara لہ warum بہت بڑھ پرابلیم چاہے ٹراؤل والی ہیں زمینی یو سمارک چاہتے ہیں تاتمہ سے چاہتہ سمجھتے ہیں بھوک چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں پہل گامسان مارک یو سمارک پہ قریبا پانچ سو لوگ جو ہے یہ پونی والے جو ہے ڈپینڈ اسی یو سمارک پہ کرتے ہیں مگر بائینا طور پہ ہی الزام یہ لگاتے ہیں کہ یہاں پہ نیٹورک کی پرابلیم ہے ٹوریسٹ آتا ہے کیش لیز زمانہ ہے وہ ٹرانسپر نہیں کر پاتا اس کے کارن جو ہے ٹوریسٹ یہاں سے واپس چلا جاتا ہے پانی کی بھی قلعت یہ لوگ بتا رہے ہیں پانی کی بھی قلعت ہے watch rooms ہے بند پڑے ہیں یہ لوگ بتا رہے وہ wash rooms بھی یہاں پہ کام نہیں کرتے اس کے کارن جو ہے ٹوریسٹ یہاں پہ رات کو رکتا نہیں اور جب ٹوریسٹ نہیں رکے گا ساحب تو ہم لوگ کیا کریں گے ہم لوگ پوری طرح سے نیربر جو ڈپینڈ کرتے ہیں ہم ٹورسٹ کے اوپر ڈپینڈ کرتے کیونکہ ہمارا گھر پریوار انہی سے چلتا ہے جب ٹورسٹ یہاں پہ آئے گا تب ہی ہم لوگ کمائیں گے تب ہی یہاں کا دکاندار تب ہی یہاں کا پونی والا تب ہی یہاں کا مزدور تب ہی یہاں کا چھاپری پروش وہ اپنا روزگار کما سکتا ہے مگر جب ٹورسٹ ہی نہیں رکے گا اب ٹورسٹ ہی نہیں آئے گا ان لوگ کیسے اپنی کمائی کریں گے یہ لوگ اپنے بغیر پریوار کو کیسے چلائیں گے حالانکہ انہوں نے ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ ہم نے سرکار کے سامنے مطالبہ رکھا مگر سرکار نے اس کی طرف دیان نہیں دیا آج یہ لوگ مجبور ہو گئے سڑکوں پہ اترنے کے لئے پونی والے ہیں دکاندار ہیں جو چھاپری پروش ہے یہاں پہ کام کرتے اپنا گھر پریوار چلتے چلاتے ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ ہم سارے لوگ اس پہ depend کرتے ہیں ہمارا مطالبہ ہے سرکار سے اس کی طرف غورہ فکر کریں اس کی طرف تواجیو دیں یہ ایک بہت بڑی جگہ ہے جو بہت بڑی tourist destiny ہے جہاں پہ دنیا بر سے tourist یہاں پہ آتا ہے مگر جتنے فلو میں tourist آنا چاہے اس فلو میں یہاں پہ tourist نہیں آتا جیسے اپنے گل مگ پہل گام سن مگ یا باقی جگہوں کو develop کیا ہے یا باقی جگہوں پہ tourist آتا ہے اس حساب سے یوس مگ میں tourist نہیں آتا کیامرمین عباس مجید کے ساتھ میں عباد ملک علی ٹیمز کے لئے یوس مگ سے